انسانیت ظلیل تھی انسانیت خار تھی کوئی بٹی کے سامنے جھک رہا تھا کوئی بھتوں کے سامنے جھک رہا تھا کوئی سورج ستارے چاند کے سامنے جھک رہا تھا اور کسی کی فکر ہے تھی کہاں تک گر جگی تھی کوئی بچڑے کو اپنا واہبود بنائے ہوئے تھا انسان کوئی دبھی رہا ہوا تھا کوئی دبھی رہا ہوا تھا جو لوگ فکری اطبال سے قدر پیتر تنمیشہ حالوں یہ تھا کہ ان کی نظر ان کی بصیرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علیہ حضرت رسول اللہ آئے حضرت رسول اللہ نے حضرت اللہ اقبال نے جو پاس تھے پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جکا جب گھر کے آگے نہ تن تیرا نہ من حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان لوگوں کو ان کا تن بھی دے دیا ان کا من بھی دے دیا ان کی جبین جو رسوہ تھی اس کو رسوائی کی دلدل سے باہر نکال کر اس بلدی پسر پراز پرما دیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ مشلقین عرب کے اجامت معاشرے کلندر سے لاکھوں منات عزوزہ و حمل کی عقیدت کے اس جھوٹے بدھ کو جھوٹے خدا کرن ڈاللہ حضرت رسول اللہ نے اپنے افقاد سے اپنے قوال سے کائنات کے لوگ کو اس بات پر درست دیا یہ تھا تو منات عزوزہ و حمل تمہارے نفع مقصان کے مالک نہیں تمہارے نفع مقصان کا اگر مالک ہے تنہا اکیلہ اللہ ہے حضرت رسول اللہ نے انسانوں کی جمین کو ان پتھروں کے سامنے سے اٹھا کر اللہ تمہارے قطانہ کے آسانے کو جھوٹا دیا حضرت رسول اللہ نے اجرام سماویہ کی پوجہ کا کس طور میں انکار دیا جب پوری ایفوڑ دنیا میں اجرام سماویہ کی ایفت ان کی حشمت کا سکہ در رہا تھا لوگ سورت چاند ستارے کو اپنے نفع مقصان کا مالک سمر رہے تھے آقا علیہ السلام نے انسانوں کی جمین نیاز کو زلوتی پستی سے باہر نکال لیا آقا نے اعلان فرما دیا نہ سورت کے سامنے دکا کرو نہ ستارے کے سامنے دکا کرو بل وہ سراب کے سامنے دکا کرو جس نے سورج ستارے کو بنا دیا ہے حضرت آقا نے انسانوں کی قوت باہمہ کی جو ٹھوکر تھی اس کی اصلاح کرنے کے لیے ستارہ پرستی کے چنگل سے باہر نکالنے کے لیے ایک عجیب و غریب مقام پر ایک عجیب و غریب پرکیم کی طریعی ارشاد فرما دیا خدیبیہ دیکھ مقام پر آقا موجود تھے بارش ہوئی آقا علیہ السلام کہتے ہیں اس بارش نے کہیوں کو کافر بنا دیا کہیوں کو مسلمان بنا دیا صحابہ کرام کہلے ہیں آقا ایک بارش سے لو کافر مسلمان ہو گئے آقا نے کہا ہاں جن لوگوں نے بارش ستارے کی اعتباس سے ہوئی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کافر امی و ہومن امی کواکر اس نے میرا انکار کیا اور وہ ستاروں کے پڑی مان لے کی آیا ہے اور جس سے رفاظ کہے بارش اللہ کے حکم سے بھی وہ مومن امی و کافر امی کواکر میری ذات کا ایمان لے کیا اس ستاروں کا انکار کیا ہے آج مسلمانوں ہم چودھویں صدی کے درینے والے ہجری اعتبار سے تیسری صدی میں رینے والے اعتبار سے آج بھی ہم اس وہم کی دلدل سے باہر نہیں نکلے آج بھی مسلمان سوچ رہا ہے میرا برج اطارت ہے میرا برج اصد ہے میرا برج اوت ہے میں سینیٹیریس ہوں میں کیاپنی کار ہوں میں اسکار کیوں میں لیے ہوں میرا افتہ یوں گذرے گا میرا وہینہ یوں گذرے گا وہ آقا انہوں نے انسانیت کو اس وہم سے باہر نکالا وہ ہم کی دلدل سے باہر نکالا وہ مجھے یہ بات بتاؤ مجھے ایک بارش کی نظر ستارے سے کرے وہ تو مسلمان نہیں میرا آقا کے اول کے مطابق اور پورے پورے بہینے کو پورے پورے سال کو ستاروں کے مطابق بذارتا اس کو بھی اپنے ایمان کا جائدہ دینا چاہتی ہے مجھے یہ بات بتائیے انسان کی ذات میں جو ایک وہم کی کمزوری موجود آقا علیہ السلام نے کس طرح اس کو رفا فرما دیا آقا علیہ السلام کتنی عدیم النصیر بے مثال اور غیر ممولی اصلی کے مالک آیتوں من نایت اللہ ہیں قلیمت اللہ ہیں عبداللہ ہیں بن باپ کے پیدا ہوئے کتنے بڑے موجزگی بات ہے عیسائیوں کی ذات کے حوالے سے شبے کا شکار ہوئے عیسائیوں نے یہ بات کہی ایمان اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں تو حضرت رسول اللہ نے اللہ کے حکم پہ اعلان فرما دیا مل مسیح ابن مریم اللہ رسول کا دھالت من قبل رسول وہم مہو شدی کا اور بدلاؤں عیسیٰ اور مریم کو رب سمجھتے ہو بدلاؤں کیا عیسیٰ وہ بھوک نہیں لگتی تھی کیا مریم کو بھوک نہیں لگتی تھی کیا عیسیٰ اور مریم کھانا نہیں کرتے کھاتے تھے کہ جب وہ دونوں کھانا کھاتے تھے جو کھانا کھانے والا رب نہیں ہو سکتا رب وہ ہوتا ہے جو کنی کائناہ کو دھیلاتا ہے اگر اس کو حضو بھوک نہیں لگتی قلو اللہ ہوا دلالہ کو کیلہ ہے عیسیٰ تو مریم سے پیدا ہوا تھا مریم تو حدیمران کی بیٹی تھی اللہ اس سمجھ اللہ کو تو بھوک نہیں لگتی عیسیٰ کو بھوک لگتی تھی اللہ کے گھر کوئی پیدا نہیں ہوتا مریم کے گھر کوئی عیسیٰ کی بلادت بھی تھی ولم یو لد اور اللہ دوبارہ پتالہ کسی دھر پیدا نہیں ہوتا عیسیٰ تو مریم کے دھر پیدا ہوئے تھے ولم یک اللہ کو ہوا نہ ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام دیگر رسولوں کے ہم پلہ ہیں وہ کے ہمسر ہیں اللہ کو کسی کا ہمسر نہیں ہو سکتا اللہ کو کسی کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا یہ یا تمہیں بھول قدس کی عیسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ کے تکلیم آپس میں ایک تصویر بنائی ہوئی ہے حضرت رسول اللہ نے جو عقیدے کی درماندگی تھی عقیدے کی پسماندگی تھی اس سے باہر نکال دیا جمیع انسانیت کو اللہ تمہارے پتالہ کی آپ کی پریشیر نہ ہوتی تو انسانیوں کی درماندگی پسماندگی کے اندر آج ڈھوکریں کھا رہی ہوتی آپ کی گھرائیوں میں گری پڑی ہوتی کوئی بدھ پرست ہوتا کوئی سنم پرست ہوتا کوئی سکارہ پرست ہوتا کوئی چام پرست ہوتا کوئی شورت پرست ہوتا کوئی رسولوں اور پیغمبروں کی عبادت کرنے والا ہوتا عبور نے تو ہیر کی تنوار کے ساتھ ہر جن کو کھاڑ کرتا گیا نویت کے دنگوں کو بجا دیا کیا انسانیت کا اس سے بڑا کوئی قائد ہو سکتا ہے نکتہ اوپر کے دماغ سے قیادت کا کوئی پیلو بھی اس پیلو کا مقابلہ کر سکتا ہے کیسا قائد ہے جس نے تواہم کی دنگل سے انسانیت کو باہر نکال دیا جس نے حقیقت کی شارعات اوپر انسانیت کو چلا دیا جس نے جھوٹے قسم اراد تک گھاں کار دیا اور جس نے اللہ تمہارے پر کالا یہ لوگیت اور اس کی حاکمیت کے ڈنگوں کو بجا دیا حضر آل کرامی قدر انسانیت کے اوپر حضرت رسول اللہ کا گوس رہی انسان احسان احسان ہرہ گور کی یہ کامل قدر کرتے تھے چھوٹی چھوٹی بات پر کیوں کو قدر کر دینا یہ میں نے عقیدے کی بات میں آپ کے سامنے سمرائے قندال حضرت رسول اللہ کے احسان آپ کو بیان کر رہا ہوں وگر نہ اگر ایک احسان کو کھولنا شکر کریں تو آپ نے بھی جائیں گے دن بھی جائیں گے اور دوسری بات ہے پچھلے کئی دنوں کا جو سفر ہے اس کے تقادے کی نسم سے میرے اندر نہ اکنے اصحاب کے اندر پوٹری ہے اللہ کی قسم اگر نہ کتابوں کے سب ایک کارے ہو سکتے ہیں اور زبان کے اندر جو بھلادت اور اس کے اندر جو ایک خساب ہوتی ہے اس کی انتہا جو پر پہنچا جا سکتا ہے صبح و شام تو بتایا جا سکتا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا محکو بیان نہیں ہو سکتا حضرات اقراملی قدر حضرت رسول اللہ کی صیرت کا بھوسرا پہنوں جہاں پر آپ نے دباؤں کو جھوٹے خداؤں کی کیسے عداد دیا وہاں پر آپ نے حرمت عادی دنیت کو یقینی بنا دیا حضرات اقراملی قدر وہی لوگ یہ دردنے کاٹنے والے تھے آقا علیہ السلام نے حرمت انسانیت کا چارٹر بیان فرما دیا حضور نے اعلان فرما دیا یہ سارا کا سارا اتنا اپنی جگہ پر ہے لیکن مسلمان کے خبون کی حرمت اس دن سے بھی یادہ ہے اس مقام سے بھی یادہ ہے جگہ سے بھی یادہ ہے آقا نے صرف حرمت مسلم کی بات نہیں کی بلکہ آقا نے اعلان فرما دیا اور جس نے ایک انسان کو بجارج جرم کے مارا ہے اس نے ایک انسان کو نہیں مارا بلکہ پوری انسانیت کو مارا ہے اور جس نے ایک کو ازناؤ gu employee RSVPJLT اس نے ایک کو نہیں بجھایا بلکہ اس نے پوری انسانیت کو بچا رہا ہے حضرت انسانیت کو ایک قائد ہے جو انسانوں کو ناہدﷺ عورانہ ہونے سے بچانے کے لیے اس کی ضملی بات دیرتا ہو ان کے لیے تکنی بڑی تنبیہ کرتا ہو کوئی ایک کو مارنے والے تُنہیں ایک کو نہیں مارا بلکہ تُنہیں پوری انسانیت کو مارا ہے اور وہ کی انعالیت تعالیت یہ تھا ان کے جہاں میں بیٹی پیلا ہوتی تو بیٹی کو زندہ درگور کرتی جات کرتے تھے آقا علیہ السلام نے کہا بیٹی کا زندہ درگور کرنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی رحمت ہوتی ہیں آقا علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی آیا اس نے کہا زمانہ چاہدی ہے تو میری ایک بیٹی پیلا ہوئی تھی میری بیوی نے اس کو چھپا لیا میں سفر میں جا رہا تھا سفر سے باپنے اس پلٹا میں بیوی نے میرا مجھے استقبال کیا مجھے ویلکم کیا اور ویلکم کرنے کے بعد یہ بات کہنے لگی میرے شوہر نامدار آقا ایک بچی کے باپ ہیں میں آپ کو خدا کا باستہ دیکھتی ہوں آپ نے بچی کا ظلم نہیں کرنا کہا میرے اندر صبیت تھی میرے بیوی نے میری بچی میں نے حوال لے کی میں سہرہ میں لیکن سوچڑ پڑا سہرہ کے اندر پہنچا میں نے وہاں کے بچی مجھے باپا باپا کہہ رہی تھی اس کی امام میری قدیس کے ساتھ مطار کروا چکی تھی لیکن میری شکاوت کی انتہائیت تھی میں وہاں پر اس کے لیے کبر کا گھڑا کھوڑ رہا تھا میں نے اس کبر کو گھڑا کھوڑنے کے بعد اپنی بچی کو وہاں پر اٹھا دیا میری بچی روتی رہی شست بھی رہی لیکن میں نے مٹی کو اس کے پورے بجون پر پر ڈال دیا میں نے اس کی چیہ کوکار کی کوئی پرواہ رکھی جب وہ سہرہیت بات کو بیان کر رہا تھا کوئرین کے سید اور انسانوں کے قائد کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی آنگر نہیں تھی حضرت رسول اللہ رو رہے تھے اللہ کے حکم سے آپ نے سمد کا اعلان فرما دیا وَإِذَا الْمَعُودَ بُسُوِلَتْ جب قیامت تک میں آئے گا بغیر شرم کے بغیر شرم کے زندہ در بور کی جانے والی بیٹی کے بارے میں سوال کیا جائے گا حضرت رسول اللہ نے اللہ کے حکم پر اعلان فرما دیا وَلَا تَقْتُلُوَ اَوْلَادَكُمْ حَشْيَةَ اِمْلَا کِنْ تُمْنَا اپنی اولاد کو بھوک کے حق سے قدر نہیں کرنا حضرت رسول اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا وَلَا تَقْتُلُوَ اَوْلَادَكُمْ صَوَامُ تِغَيْرِ وہ لوگ گھاٹے میں رہیں گے جنہاں اپنی اولاد کو بغیر کسی دنوں کے اور بغیر کسی ثبوت کے قبل پر ڈالا اور انسانیت کا قائد کون سا ہے جو حضرت رسول اللہ کے مقابلے قبل انسانیت کے جسموں کی ارخوانی کرنے والا ہو جو ان کے وجودوں کی ارخوانی کرنے والا ہو حضرت رسول اللہ نے انسانیت کو حیاتل لو سے آشنا فرما دیا حضرت آقا علیہ السلام انسانیت کو زندہ اور جعبیر فرما دیا حضرت رسول اللہ نے انسانیت کو نیرنگ سے آشنا فرما دیا حضرت رسول اللہ نے وہی ماں جو آج سے پہلے اس مقام کے فائز تھی باپ مرتا تھا سو تیویو ماں بیٹوں کے اکر کیا جاتی تھی اللہ جو حکم کے حضرت رسول اللہ نے اعلان فرما دیا وَلَا تَنْكِهُ مَانَا قَابَا حُكُمْ مِنَنِسَائِ اور تم ان ماں سے نکا نہیں کر سکتے کہ تمہارے باپوں کے اکر میں رہی ہیں اور حضرت رسول اللہ نے اعلان فرما دیا وَلَا تَنْكِهُمْ مَحَاتِ اور جنت تہی نہیں ہے جنت تو تلاش کرنا ہے ماں کے قدموں کے نیچے تلاش کیا کرو حضرت رسول اللہ نے بیٹی کو ماں کو بہن کو اس مقام میں بلند فائز فرما دیا کہ اللہ کی قصد ہے آپ نے یہاں در بات کہنی آج مسلمان معاشرے میں اس لیے علاقی درعاوٹ کو حدود ہے کہ ہندو تہذیب و تمدن نے ہماری فکروں کے پر جاہلیت کے سراب مرتب کر دیئے ہیں وغیرنا آقا نے تو یہ بات کہی تھی جس کی دو بیٹیاں ہوں اور بغیر کسی تفریق کیونکی کفالت کرے گا وہ قیامت کے دن میں ایک ساتھ یوں ہوگا جس طرح میں یہ دو گلیاں ہیں حضرت رحمی قدر کو یہ بات بتائیے انسانیت کا وہ کون سا قائد اور رحنماء ہے جو حضرت رسول اللہ کے احسانات ہیں انسانیت کو تو انہیں احسانات کا مقابلہ کر سکرے حضرت رحمی قدر قائد کا ایک اور بس جو حضرت رسول اللہ کی رضو کی قدر کوئی دھود ہے انسان یہ بھٹت رہی تھی بہت رہی تھی نشے کی دلدل میں گھلتوں پیچھا تھی تنا تنا کے غلق قسم کے منشیات کے درے انسان اپنی اقل و ہر کا جنادہ نکال رہا تھا حضرت رسول اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا ہر نشا دینے والی چیز حرام ہے حضرت رسول اللہ کے لوگے محافظ بن کے آئے شعور کے رکھوالے بن کے آئے تحیل و تفکر کے نگبان بن کے آئے حضرت رسول اللہ نے منشیات کو حرام فرما دیا آقا کو اس فاتح کا پتہ تھا منشیات کی روح میں بھیڑنے والے لوگ وہ اہلا کی اقداروں کو پامال کر دیتے ہیں ان کو تحضیب و تمدن کے جو حصول ہوتے ہیں ان کی کوئی فروا نہیں ہوتی آقا علیہ السلام نے شراب کے نشے کے ونی لگا کر انسانیت کو سر بھلنگ فرما دیا اور حضرت رہی تھی کسی کو عورت کے صحیح وقار کا پتہ نہیں تھا آقا علیہ السلام نے اس کو تحیل و شعب کا ایک نشانہ بنانے کی بجائے بی بی کے انتہائی بلند و بالا مقام کے اپر آپ نے اس کو فائز فرما دیا اور زنا کو اس لیے حضرت رسول اللہ نے حرام کر دیا تاکہ کوئی کسی غیر کی بیٹی پر کسی غیر کی عورت پر کسی غیر کی بہن پر کسی غیر کی مات پر نظر ڈال لے کے قابل نہ ہو حضرت رہانی کے لئے یہ بات بتائیے آپ کو اس بات کا پتہ ہے انسانوں کے لئے ایک بہی مانا جو اس کی ایک کفیت ہے ڈرائی کو حدود ہے جو لوگ کسی ڈسکریمنٹ کے پابن نہیں ہوتے آپ آنٹوں کے امریکہ وہ دیکھتے ہیں وہ انڈسکریمنٹ بمباری کرتے ہیں کبھی فلسطین کے لوگ کو زبا کر دیتا ہے کبھی کشمیر کے لوگ کو زبا کر دیتا ہے کبھی افغانستان کے لوگ کو زبا کر دیتا ہے یا حضرت رہا کر دیتا ہے اپنے ہر کاروں تجلیے کبھی یہودیوں کے دلیے کبھی ہنوں کے دلیے ان کو قتل کروا دیتا ہے اگر بہیمیت کا یہ مصل کے انسان کا کسی ڈسکریمنٹ کا پابن نہ ہو تو مجھے یہ بات بتائیے ہر طاقت پر آدمی کمزور رہت کو اٹھا کے اپنے گھر لے آتا اس معاصلے کے اندر اگر صحیح مانون حضرت رسول اللہ کی شریعت موجود نہ ہوتی تو فیملی لائف پر کوئی کنسٹ موجود نہ ہوتا فیملی لائف پر جو کنسٹ موجود ہے جس کے تحرم غریب لوگ بھی اپنی شریعتہ اراد کے ساتھ آفیر طرح زندگی گدارتے ہیں اللہ کی طرف بھی حضرت رسول اللہ کا احساس عظیم ہے اگر حضرت رسول اللہ کا یہ سان نہ ہوتا لوگ اپنی حوث کا نشانہ معصوم بیٹیوں کو بناتے معصوم بہنوں کو بناتے معصوم اوٹوں کو بناتے حضرت رسول اللہ نے زنا کی تعدی فرما کر زنا کو انتہائی کاملے نفرت اور کاملے قرآن جرم قرار دے کر عورت کی حصبت کو تحفظ کیا عورت کی حصبت کو محفوظ و معمون فرما دیا اور میں کئی مطبع یہ بات کہتا ہوں وہ لوگ جو اسلام کی گہرائی کو نہیں سمجھتے اس کے گہرائی کو نہیں سمجھتے اس کے پسے مندر کو نہیں سمجھتے اس کے پیش مندر کو نہیں سمجھتے اس کے سارے کے سارے سکافتی اور اس کے سماجی دھانچے پر نہیں سمجھتے وہ کئی مطبع جناب اسلامی صداوں کے پر اتراز کرنا شروع کر دیتے ہیں بڑی سر صدای ہیں جناب زاندی کے لیے کوڑے ہیں ان کے ذہن کے لیے زاندی کے کوڑوں کے پر اتراز عطا ہے ہوتا ہے قاتل کو قتل کر دی جاتا ہے اور جناب جو کہ آپ کار دی جاتے ہیں بڑی سر صدای ہیں شرابنی کے لیے کوڑے ہیں حضرات آج توجہ کے ساتھ دل کے ساتھ آگور کی گئی ہے پنشمنٹ کا جو کانون ہوتا ہے وہ ہمیشہ انسانوں کے راستے بیریر کو کھڑا کر دیتا ہے جس کے بعد انسان جوتا ہے اس بیریر کو عبور کرنے سے کتراتا ہے جگتا ہے اس کے جاتا ہے حضرات آج توجہ کے لیے اسلامی حد ظلم کرنے کے لیے نہیں آئیں یہ کس لیے آئی ہیں کہ انسان کے اپنے بینیفٹ کے لیے آئی ہیں جناب کی حد ہے حرمت نصب کے لیے چوری کی حد ہے حرمت مال کے لیے قدل کی حد ہے حرمت جان کے لیے شراب کی حد ہے حرمت عقل کے لیے حضرات یہ کس طرح کا نبی ہے جس کی صداوں میں لے کر موجود ہے انسانیت کے لیے حرامتہ پیغام کرنے حضرات اکرامی قدر کوئی انسان بھی اس اعتبار سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قصد تنقید تنشانہ نہیں بنا سکتا وہ لو جو آپ کو تنقید تنشانہ بناتے ہیں وہ کوتہ بین ہیں وہ شورٹ سائٹ نسکہ شکار ہیں ان کی نگاہ محدود ہے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحریری فصل مندر کو نہیں سمجھتے آپ کے تمدن کی فاندستی کو نہیں سمجھتے آپ کے سکافتی سیاسی سماجی دیام کے عروج اور اعتفاق کو نہیں سمجھتے ان کو کیا پتا ہے حکیموں کی حمد حضرت رسول اللہ کی حفظ کا مقابلہ نہیں کرسکتی وہ فکرین کی فکر حضرت رسول اللہ کی افکار کا مقابلہ نہیں کرسکتی بڑے بڑے دان اور بینہ شخص کی اقل حضرت رسول اللہ کی اقل کا مقابلہ نہیں کرسکتی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے افکار کی گیرائی اور گیرائی میں نہیں سمجھتے حضرت رسول اللہ علیہ وسلم اور قیادت کا ایک اور بسم ہوتا ہے قیادت جو ہوتی ہے اس کا علم کو حضور ہوتا ہے علم کے نتیلے میں احوال کا تجزیہ اگرنا ان کی تحلیل کرنا ان کی کیا فیاد کو سمجھنا انسانوں کے لئے اندہائی آسان ہو جاتا ہے چنانچہ اللہ کا بارے پتانا ہے جب تعلوت کی بادشاہ آپ کو بنی اسرائیل کی بدیت فرما دیا تو بنی اسرائیل کے لئے شمائل اسلام کے پاس آئے تھے انہوں نے کہا تعلوت ہمارا پاسشاہ نہیں ہو سکتا وہ تو صاحب المال ہی نہیں ہے جو حضرت شمائل کے الفاظ یرین اللہ استفاہو علیکم وزادہ بستدن فی الیم والجشن اور تعلوت تمہارا قائد ہونے کا اس لئے اب مستحق ہے وہ صاحب علم بھی ہے صاحب علم بھی ہے تو مجھے یہ اذبار بتلاو وہ جسے کہتے ہیں حضرت رسول اللہ کے ابھی علم کی بات کی جائے آپ کے علم کی بسم کی بات کی جائے اللہ کی قسم سائی کی ساری قائد آپ نے کوئی صاحب علم بھی آپ کے علم کا مقابل نہیں کر سکتا اس کی بجا یہ ہے ذرا گوھر کرنا میں نے علم کو حاصل کیا یونیورسٹی سے حاصل کیا میں نے علم کو حاصل کیا کالیس سے حاصل کیا علامہ نے علم کو حاصل کیا مکتب سے حاصل کیا مدرسے سے حاصل کیا سفوں سے حاصل کیا چڑھائیوں سے حاصل کیا شہم الحدیر سے حاصل کیا شہم التفسیر سے حاصل کیا اماموں سے حاصل کیا خوکاہ سے حاصل کیا حضور نے علم کو تاہر سے حاصل کیا نہ مدرسے سے حاصل کیا نہ مکتب سے حاصل کیا نہ یونسی سے حاصل کیا نہ کالی سے حاصل کیا حضور نے علم کو حاصل کیا رب العالمین سے حاصل کیا حضر آر کرانی کرتے ابتہ کوئی شخص بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے پر مستق نہیں ہو سکتا آپ کی ڈیسیزن پاور کا عالم کیا ہے آپ کی جسٹس کو انشور کرنے کا عالم کیا ہے حضرات آج ہم آن طور پر یہ بات کہتے ہیں اور یہ آنکھوں ہمارے دو سنگران حانسہ کی جماعت تعلق کرنے والے ہیں جو انصاف کے نمبردار ہیں اور یہ عام معاورہ موجود ہے جب جسٹس کو ڈھلے کر گیا جائے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے جسٹس کو ڈھلے کر گیا ہے حضرات مجھے یہ بات تو کہیے دنیا میں سب سے زیادہ اس نے جسٹس کو انشور کیا اللہ کی قسم وہ قائد انسانیت حضرت رسول اللہ کی ذاتِ گرامی ہے جن کی زندگی میں بنو مہدون کی فاطمہ نامی اور چوئی کرتی ہے اور اسامہ انہیں زید جو حضور کے انتائی مہترم و قریبی صاحبی ہیں واقعہ اسلام کی بارکہ میں آتے ہیں کہا کہا یہ تو بڑے صاحب حصور نصب ہے یہ تو بڑے نام و نمود بڑے نام و مقام والی ہے اس کے آپ کو مبک کٹا جائے آقا نے کہا صاحب کا کونگے اس لیے تباہ ہوئی تھی جب کوئی طاقت والا پندہ چوئی کرتا ہے یا جرم قادم کو چھوڑ دیتے اور کمزور کے اوپر اس کو لگا لیتے اور اس جسٹس کا اطلاع کر دیتے یعنی ہزاروں لاکھوں روپے کی کرپسن کرنے والے کو تو صدا ہو جاتی ہے اور ہر کوئی روپے کی جانے والے میں چھوڑ دیا جاتا آقا نے اعلان فرما دیا دنیا میں کوئی شخص کی ادھور کے برابط جسٹس کا نمبرداد نہیں ہو سکتا آقا نے اعلان فرما دیا لو انہا فاطمہ تب بنت محمد سبقہ تک ادھتا دیا رہا وہ آؤ سنجو محمد کے قلب اتھر ہو حدیجہ کلہ کے جگر ہو علی کا جور نگر ہو حسن و حسین کی مادر محترم ہو سیدہ تم نسائی احلی جنہ ہو اور وہ فاطمہ ہو جس کے سر کے بالا وہ کبھی آسمان کے سنوے میں بھی نہیں دیکھا اگر وہ بھی چواری کرنے بھی اس کے بھی ہاتھ مکاٹ ڈالے ساتھ حضر آدھ کر آمی قدر یہ بات پتلاہیے جسٹس کا وہ کون سا نمبردار ہے انسان کا وہ کون سا جھنٹا ہے جو حضور کے جھنٹے کا مقابلہ کر سکے اللہ کی قسم قائد تو بہت پیدا ہوں گے لیکن جسٹس کے دوار سے بھی کوئی قائد حضرت رسول اللہ کی قیانت سا مقابلہ نہیں کر سکتا اور حضر آدھ کر آمی قدر اس کا بہت بڑا فریرہ حاقی میں وقت کا یہ قائد تو یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں بھی عزت کو ہی شوش کرے ان کے عزت ان کی مارن کی آبرو آپ نے کیپل پارٹی کا نعرہ سنا ہوگا دھوٹی کمرار ہوتان حضر آدھ کر آمی قدر چادر و چارتی واری کا بہت حفظ قائد انسانیت میں کیا ہے اللہ کی قسم قائدات میں کسی نے نہیں کیا اپنی بیٹیاں اپنی کون کی بیٹی اپنے شہر کی بیٹیاں اپنی ملت کی بیٹی ہیں یہ لوگ ہنیشی کو پیاری وقتی ہیں لیکن نہودی گھنے اپنی ہی ملت کی ہے بیٹی کی آبرو کے سر پہ ہوگے وہ رونے لگی سے اپنے لگی اس نے کہا اللہ کے پاس میں میں بھی تو موسیٰ بنبی مانتی ہوں میں بھی تو قرآن پہ پڑتی ہوں لیکن گھنہ گھنہ ہوتا ہے ان کے ہاتھ بڑھنے لگے یا اپنی بیٹی نے سمجھ لیا آپ نے میرے میری آمری کو بچائے گا تو وہ بچائے گا جو قائد آپ کی ہر بیٹی کو فاطمہ کے روح سے دیکھتا ہے چہرے کا اٹھی یا بابی آلی کی طرف کہا باب محمدہ اے محمد علیہ السلام نے آپ کے درے آلی کے سامنے اٹھی آ رہی ہوں ام المومنی ستیقہ اے قائدہ سلام اللہ ہے یہ حرابی ہے آقا کی وہ کملی جس کی وجہ سے ارشترہ نے کبھی یا یعنی مدصد کہتے بکارا کبھی یا یعنی مضمیل کہتے بکارا آقا کے قدم ہاں مبارکہ کرنے دلی آقا جوٹ کے باہر آئے آپ نے کملی کو اٹھایا یہودی کی بیٹی کے سر پہ ڈالا کہا مدینہ میں نے تحت رہنے والی یہ بیٹی تھی یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اکرامی قائد کون ہوتا ہے قائد وہ ہوتا ہے جسے لوگوں کی بھوک کا اتنا احساس ہوتا ہے کہ جب تک ان کا شکم پر نہیں ہو جاتا وہ سوٹر تک نے شکم کو پر کرنے کی اس میں حمد و استفاد نہیں ہوتی حضرت آقا سے جانا کون ہے جس نے اس بات پر مل کیا ہو جس نے عیسار پر ساتھ زندگی مداری ہو اللہ کی قسم حضرت رسول اللہ کے دو نائبین کے بارے میں یہ بات گانی نے کہی تھی کہ یہ پریشنہ اور دیگر جو ہندووں کے کردار ہیں یہ کوئی غیر تاریخی کردار ہیں وہ تاریخی کردار جنہوں نے صحیح معلوم ساتھ دی کے ساتھ عمر کی ہے ورسول اللہ کے نائبین عبو بکر عمر ہیں جنہوں نے صحیح معلوم ساتھ زندگی قدارنے کا خنوی درس دیا اور صحیح زندگی قدارنے پر لوگوں کو بھی امادوں تیار کیا حضور علیہ السلام کی ریالہ دیفناہ و بابود کے بعد فکر مندی کا عالم کیا ہے ایک مددہ انعام مالے کا نیمت پر دھیر لگے ہوتے ہیں آقا علیہ السلام کو بانڈ رہے ہوتے ہیں مجمع ا moltی اصحاب کا درمیان اور آقا علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے میرے گھر میں کئی دن سے بھوٹ ہے وہ باطل مح مشمع عنی عملین کے ذہن کا در بھی یہ بات ہے کہ آج کئی دن کے بعد ہمارے گھر میں چولا جالے گا آقا بانڈ کے جاتے ہیں ذہن میں آخری حصہ نے دھر میں لے گا جب آپ پہلے حصہ کو بھی اپنے گھر میں نہیں کچھ جایا کاملی سب نے گھر میں لے کہ جامدان آسکات میں نے گھر قدر کی روٹی پک جائے گی جس وقت اتنا حصہ بچا جس سے صرف گھر کا بمشکل گناہ رہا ہو سکے ایک مانگنے والا آیا آقا علیہ السلام نے اس کو عطا کیا کاملی کو جھڑا اپنے گھر قدر باری ہو گئے نبیل علیہ السلام کی بیویوں نے پوچھا ہمارے لئے کیا ہے کامومنوں کی ماں وہ تمہارے بیٹے بھوکے تھے میری غیرت نے اس بات تو دوارہ نہیں کیا کہ میرے گھر میں چولا جلد مدینہ کے بہت بھوکے رہیں حضرات اقرامی قدر مجھے یہ بات بتلاو انسانیت کا جرد کس قائل میں اتنا ہو سکتا ہے اتنا امام قائلات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیزہی میں در کوئی جوٹ ہے حضرات ورنائیت کو یہ دار بتلاو دنیا ایک بگر آج جس بات میں بہت ایک نحنم نکتی ہے اور جس بات کی وجہ سے حضرت رسول اللہ کی ذات اقرامی اور ان کے نحنم کو بہت زیادہ ترقیب کا نشانہ بناتی ہے وہ ہے حضرت رسول اللہ کی تدوار کی بات ہے وہ حضرت رسول اللہ کی جہاد کی بات ہے کچھ بات جو آہی بات میں تلو دینی مارکس ہیں ان کو بھی میں جہاد کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دینا جاتا ہوں حضور کی جنگیں زمین کی بوسط کے لیے نہیں تھی حضور کی جنگیں سرمایتی کشات کی لیے نہیں تھی حضور کی جنگیں اپنی ذاتی ناک کو اچھا کرنے کے لیے نہیں تھی حضور جنگیں لڑے گنڈوں کے لاب لڑے حضور جنگیں لڑے بدماشوں کے لاب لڑے حضور جنگیں لڑے قبضہ گروپوں کے لاب لڑے حضور جنگیں لڑے انسانیت و ظلم کا نشانہ بنانے باروں کے لاب لڑے حضور جنگیں لڑے حضور نے جنگیں تلوان کو اٹھایا بیڑیوں کی آگروں کو نوٹنے باروں کے لاب اٹھایا حضور نے جنگیں تلوان کو اٹھایا اللہ کے قوانین کو پاوان کرنے والوں کے لابتی دروار کو اٹھایا حلو اللہ علیہ السلام اور مجھے یہ بات پتہ ہو آئے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ پری ایمٹیف فیوری کی بنیاد پہ ان کانی حملے کی بنیاد پہ اگر معصوم اور مدلوم انسانوں کا اپنی کی نشانہ بنا سکتا ہے اور کوئی اس کو دہشت گرد کہنے سے قبراتا ہے تو ورسول اللہ جنہوں نے اصل میں دہشت گردی کے لابت دروار کو اٹھایا ورسول اللہ جنہوں نے اصل میں جوائی کے لابت دروار کو اٹھایا ورسول اللہ جنہوں نے ہمیں حقیقت میں مدلداری کے لابت دروار کو اٹھایا ان کی دروار کو دہشت کی دروار نہیں کہا جا سکتا ان کے جہاد کو دہشت کی ہاتھ نہیں کہا جا سکتا ان کی جنگ کو دہشت کی جنگ نہیں کہا جا سکتا انہیں جنگ بھی اگر لڑی انسانیت کی پھلا کرنے لڑی انہیں جنگ بھی اگر لڑی انسانیت کی معبود کرنے لڑی انہوں نے جنگ بھی اگر لڑی قیام امر کے لڑی انہوں نے جنگ بھی اگر لڑی زنابت ناانصافی کے ہاتھ لے گر لڑی اور لوگ جو اپنے ذاتی مقاصر کے لئے جنگ لڑتے ہیں وہ کنٹونمنٹ کی سب سے اوپر آرے محبوظ ترین کمرے میں موجود ہوتے ہیں لیکن کیونکہ عرور کی جنگ ذات کے لئے نہیں تھی اس لئے عرور جنگوں میں سب سے آگے ہوتے تھے اور جب پلٹے کی باری آتی سب سے پیچھے ہوتے تھے لوگ کہتے واپسی میں پیشک ہوتے ہیں کہا سافیوں اگر یہ بدماش کافر اور گھنڈے اگر تمہارے پہ حملہ کرنے لگے محبوظ سے پہلے تمہارے دفاع کریں محمد رہ السلام سب سے اگر آدھ کر آدھی قدر قائد قائد اور محبوظ کیا ہوتا ہے اور اس محبوظ کو آری محبوظ کے طور پہ محبوظ تو دردنوں بلکہ بیشیوں ہیں لیکن اس محبوظ کو بطور مقدمہ آری محبوظ کے طور پہ قائد وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کے لئے کسی سے گھر نہیں رکھتا جو اپنی ذات کے لئے کسی سے اعتقام نہیں لیتا عبداللہ عبدالعبعی ساری زندگی حضور کو گانیہ دیتا رہا ساری زندگی حضور کو برا برا کہتا رہا یہاں پر کچھ ظالم نے انفاظ کہے کیا محزت والے ہیں محبوظ اللہ حضور کو اس نے اسے انفاظ کہے کیونکہ میں تحجمہ نہیں کر سکتا جب اس کا جنارہ دایا گیا خیضور اللہ علیہ السلام نے کیا کیا اپنے پروٹہ یعبارکو اس کے بجود پہ ڈال دیا اپنے محبوظ بھانکو اس کے گرے دنے ڈال دیا اس کا جنارہ پڑھانے کے لئے کھڑے ہوگے حضور رقع امہ نے کہا جس نے سندگی دی تہارک پر اعزان لگایا جس نے ہر دور میں آپ کو دکھ دیا حضور اللہ علیہ السلام کیا آپ اس کا بھی جنارہ پڑھانے کے لئے کھڑے ہوگے ہیں تو آقا علیہ السلام کہتے ہیں کوئی بات نہیں امیر نے کہتے ہیں جنب پہ تلالیا مجھے کچھ پڑے نہیں پڑتا آپ جنارہ پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے اللہ نے اعلان فرما دیا استغفر لہم مولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبینہ مروتن فلن یقفر اللہ لہم حبیبہ سبتر مردوں بھی دعائی مقفر کرے اللہ اس کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آقا نے کہا کہ مجھے یقین ہو جائے اللہ اکتر مردوں بھی اس کو دعائی مقفر کرنے کے لئے اس کو معاف کرنے کے لئے اکتر مردوں بھی اس کے لئے دعائی مقفر کرنے کے لئے حضران اکرامی قدر جو قائد ہوتا ہے جب اس کو پاور حاصل ہوتی ہے وہ ریوینج کا رشانہ لوگوں کو بناتا ہے انہوں نے کی آنکھوں سے دیکھا ہے عام طور پر ایک پولیٹیکل اسٹیبنشمنٹ جاتی ہے دوسری آتی ہے جب دوسرے کا دور آتا ہے انہوں نے چیلیسمنٹ کے پلاٹوں کے گفضہ ان کے گھروں کے گفضہ حتیٰ کہ ان کی عورتوں تک کو بیابر کرنا جاؤ ان کو تذہیر کرنے تذہیر کرنے کی کوشش ان کی جائے ناکھوں کے لئے متجمے جھوٹے سچے یہ ساری کی ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن آقا فاہ بہت خطلق کی اسیئے سے جب مکہ مقرمہ میں دائل ہوئے تو آقا علیہ السلام نے کیا کہا ہندہ بھی ان کے در موجود تھی جس سے سیدنا حمزہ کے کلیجے کو چھپا لیا تھا اور جب آقا نے حمزہ کی لاش کو دیکھا تھا تو آقا کے دل کوئے قریب کے پیئے تاری ہو گئی تھی موجود کٹا ہوا بھڑا ہوا بیتانے اگر میں حمزہ کی لاش موجود ہے آقا کی آنکھوں سے انسو گر رہے ہیں پھوپی سمیہ آتی ہیں کہا پھوپی آ کر نہیں آنا چچا حمزہ کی لاش تو دیکھنے کے قابل نہیں ہے پھوپی نے کہا بیٹا میں بھی تمہارے بھوپوں ہوں میں کوئی نوحہ کرنے والی یورپ پہ نہیں ہوں آگے آتی ہے حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھتی ہے کہا بھئیہ تُو نے میرے سر کو فالد بلند کر دیا ہے اور بھائی آئیں گے گردوں کو کٹوا دیا آئیں گے لیکن صفیہ یہ کہتی کہ بھائی میں تو اپنے انگ انگ کو اللہ کے رسلے میں کٹوا دیا ہے حضرت صفیہ کے لفات آسمان کے پر پہنچے اللہ نمارک و تعالی نے آسمان کی بلندیوں سے ادام فرما دیا سید الشہدائے اور سنو اللہ نے قیامت کی دیواروں پت گلی حمزہ کو سید الشہدہ بنا دیا ہے اس حمزہ کے قریدے کو چپانے والی ہندہ بھی آئی تھی اور بڑے بڑے ظالم آئے تھے بڑے بڑے قابل آئے تھے تو آقا علیہ السلام نے کیا کہا تھا ہونٹوں کے مسکرہ ہر کو سجا کر اور سینے کو فراہ کر کے ایک ہی ایک پاسٹ ہے تھے تلوار بھی موجود تھی احتیار بھی موجود تھا ہر چیر موجود تھی خوبہ کے نافذہ بھی موجود تھی ساتھیوں کا اجتہان بھی موجود تھا جانساروں کا اجتماع بھی موجود تھا پروانوں کا اجتہ اور جمعے کا فریر بھی موجود تھا آقا نے اعلان فرما دیا لا تصریب آلیکم اليوم اور جاؤ انساروں کو لے جاؤ میں نے سب کے سب کو معاف کر دیا ہے حضرات الرامی قدر میں یہ بات تک لائیے انسانیت کا وہ کون سا طائر ہے جو حضرت رسول اللہ کی قیادت کا مقابلہ کر سکے انسانیت کی وہ کون سی بلندی ہے جو حضور کی سرگلندی کا مقابلہ کر سکے انسانیت کی میرائی تو یہ ہے انسان کتنا بھی بلند کردار والا ہو جائے حضور کی نادہ نمبارک کی سرگلندی کا مقابلہ نہیں کر سکتا حضرات الرامی کا اس لیے یہ بات کرنا پڑتی ہے ساری انسانیت قائد و قائدین میں اگر کوئی چھوٹی شی کوئی آلہ سے آلہ بھی مزد موجود ہے تو حضور کی چھوٹی چھوٹی خوبی کا اندہائی چھوٹا اس کا نصر ہو سکتا ہے مگرنا کسی کی کوئی بھی خوبی حضور کی جدوی خوبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ صحیح مانو میں حضرت رسول اللہ کی زادہ گرامی کے دکشے قدم پر چلنے کی توفیق دے دکشوائی کاملی کو بنانے کی توفیق دے اور ان کی کیارا دنیوں صاحب کی روشت کرنی زندگیوں کو منفر کرنے کی توفیق دے واہ افضارنا اس کے بعد سوال جواب کا وقفہ ہوگا لیکن اس سے پہلے میں فروق مائیر ساتھ تک دارش کروں گا کہ وہ صندوق ترمارکیش ہے ان کے بعد سوال جواب کا وقفہ ہوگا اللہ ہم نے شیطان ترجیم بسم اے رسمان مانوہ جب اصر صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ فنکشن ہو رہا ہے اور وہ صدارت مجھ سے کرانا چاہتے ہیں تو میں نے معذر کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اعتصام صاحب کے مقابلے میں نام مجھے بتھائیں پھر کچھ شمالے دوستوں نے کہا کہ شاید آپ لبرل ہیں اور اعتصام صاحب کی جو ایک اپنی خیالات کا اور اپنے فکر کا جو مجھار ہے وہ آپ سے مختلف ہیں تو میں نے کہا کہ میری بہت اعتصام صاحب سے ہوئی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے ہی لبرل ہیں جتنا میں ہوں اور مجھے بلکل کوئی تکلیف نہیں ہوگی یا مشکل نہیں پڑے گی ان کے ساتھ بہت سے ہوگا اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جو باطنے ندی پاک کے حوالے سے اور تم کی تعلیم کے حوالے سے جو انہوں نے اپنے انداز میں پیش لی ہے اور بڑے ہر ایشو کو ریپیٹ کر کر کے جیسے کہ قرآن میں جب بھی کوئی ہدایت دی جاتی ہے جو اسے ایمیسس کے لیے سمجھانوں کی لیے عبیت دیا جاتا ہے اسی انداز میں آپ نے بیان کیا ہے اور بہت سے نبی پاک کی حدایت کے پہلو جو ہیں انہوں نے نمائی طور پہ آج پشکی ہے میں کیونکہ دھنکرز فورم کے اس پلیٹ فارم پہ آیا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی مقصد ہے تھنکرز فورم کا وہ یہ ہے کہ ہم تھنک تھنک کا جو لفظ ہے تھنکرز کا لفظ ہے سوچنے والے ہم منحسل قوم میرا خیال علامہ کہتے ہیں کہ عمت کے حوالے سے میں حسل قوم اپنے پاکستان کی قوم تو کہہ رہا ہوں علامہ امت کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے سوچنا بند کر دیا ہوا ہے ہم جذبات میں بہت کچھ اپنے لینوں میں فکس کر کے اپنی ایک ڈگر میں جیسے کہ بجابیوں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اپنے پرنالے رکھے ہوئے ہیں اور پرنالہ ہمارا وہاں سے ہرتا نہیں تو ہندیس فورم کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر طبقہ فکر کی ہر علمی مفتگو ہر بات کو سننے کی صلاحیت ہوں سننے کا تو ہنسلہ انسان میں ہستہ ہستہ پیدا ہو جانتا ہے تو پریکٹس آ جائے ذہن ریلیکس رہے تو سننے کا ہنسلہ پیدا ہو جانتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سنا ہے اس کو سمجھنا بہت سکتے ہیں قرآن کا جو بنیادی میسیج ہے وہ یہی ہے کہ دیکھو سوچو سمجھو اور یہ پروسس ہی سائنٹری پروسس ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اسی لگر پر ترکیم کی گئی سیب جو تھا سیب ہمیشہ سے اوپر سے نیچے ہی گئی تھا پھر کسی نے نوبدس کیا یہ سیب نیچے گرا ہے یہ کیوں گرا ہے اور پھر وہاں سے وہ گریوٹیشن کا سوچ پچا چلا اور اس گریوٹیشن تو کیا تھا بھئی اوپر سے نیچے گری ہے تو ہے کیا ہے بھئی اوپر سے چیز نیچے گرتی ہے وہ گرنے میں ایک قوت کسی کو نظر آئی اور آج دنیا میں جتنی بھی سائنٹیفک پراغرس ہوئی ہے وہ ستاروں پہ اور مریک پھر اور اس کے آگے روڑوں بھی دور جانے کی صلاحیت انسان نے پیدا کیا ہے صرف ایک بات کو سمجھ میں سے وہ قوت پیدا ہوئی ہے کہ یہ جو سیب نیچے گیا ہے اس میں ایک قوت ہے جس کی وجہ سے وہ سیب نیچے گر رہا ہے اپنا یہ اوپر کیوں نہیں گرانا دائمائی کرنی گیا تو یہ اس قوت کو سمجھنا اور اس کو پھر قابل استعمال بنانا ہی اصل کام ہے آج ہم نے نبی پاک کے تعلیم کے بارے میں اور ان کی ہدایت سے بارے میں جو سنا ہے اس کا اصل کام یہی ہے سنا تو ہمیں بہت دفع ہے اور ہم سنتے آئے ہیں ہم اسے افیکٹیولی ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہے اپنے ذریعیوں نے اور یہی ہمارا آج کا جو فنکشن ہے اس کی توجہ آپ کی طرف دلانی ہے لیکن یہاں جب ہمارا لیدر ہمارا امام اس میار کا ہے اور اس کی ہدایت اس میار کی ہے تو پھر کیا فجا ہے کہ ہم اس ہدایت سے فیضا نہیں اٹھا پا رہے ہیں ہم اس ہدایت کی عقوبت کو نہیں سمجھ سکیں اور عقوبت کو اپنی زندگیوں میں اور زندگیوں میں بہتری کارنے میں ہم وہ کامیاب نیمو ہو گئے ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ ہمیں اور سے سوچنا پڑے گا روپی کے دوزرک اور جنت انھی ہدایتوں میں سے نکلنی ہے اور اس ہدایت کے استعمال کے ساتھ اگر ہم اپنے معاشرے میں ایک جنت پیدا کر سکیں تو پھر اگر یہ جنت ہے تو جنتی تو اور اگر یہ دوزرک ہے تو دوزرکی تو دوزرک کی شکل میں ہر زندگی داری ہم پہ آتی ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں شاید چھیک نہیں ہے اور جو ہمیں کرنا چاہیے ہم نہیں کرتے ہیں تو سب سے اہم پہلو جو ہمارے سامنے اس وقت ہے کہ ہمارے عوام الناس میں صحیح اور غلب کی تو تمیز ہے وہ لا الہ الا اللہ کے قلمے کے ساتھ ہی ریجسٹر ہو جانی چاہیے جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس سے جھوٹے خداوں کی اور صحیح اچھے اصل خدا کی جو تفریق ہے جو فرق ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور سچ و جھوٹ کا ایک شکل آ جاتا ہے اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں جن قانونوں پر یہ ساری کائنات چل رہی ہیں ان کا صحیح ہونے کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور جو قوانین نبی پاک نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں نبی پاک کے ذریعے پوچھائے ہیں ان کو بے صحیح ہونے کر کے ان کو صحیح طرح سمجھ کریں ان کو پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے اور کہیں ہم غلطی کر رہے ہیں کہیں ہم معاملات کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں اور اس لیے ہمیں سمجھنا اور ان پر عمل کرنا یہ بہت لازم ہے اور یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سچ و جھوٹ کا جو عمل ہے اس میں تفریق ہے اپنی ذات میں سچ کا ساتھ دیں لا اللہ اللہ کا وفہومی یہی ہے کہ میں جب اللہ کی اپنی شرافت کر لیتا ہوں تو پھر میں یہ اللہ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ اب میں سچ کا ہی ساتھ ہو رہا ہوں جھوٹ کے ساتھ ساتھ نہیں رنگاؤں جھوٹ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں تو اپنی زندگی میں اپنی تعلیم میں اپنے بچوں کی تعلیم میں اپنی ذات کی تعلیم میں اپنے ضروری کی عمل میں سچ کا ساتھ دیں اور سچ جہاں ہم تعلیم سے آتا ہے ویسے کہنا کہ میں سچ بولنا it's not tough انسان میں جب سچائی آتی ہے تو اس میں بے پناہکوت پیدا ہو رہا ہوں انسان جھوٹ بولتا ہے خوف کی وجہ سے انسان جھوٹ بولتا ہے اس کو یہ مسوسہ ہوتا ہے ایکنی ایسا نہ ہو جائے ایکنی ایسا نہ ہو جائے تو اس لیے وہ کبھیلت مندرد کی بنا کے سچ کو تھوڑا سا غن دے کے تو جھوٹ بول دیتا ہے اور جیسے جیسے انسان جھوٹ بولتا ہے اس کی طاقت ظاہر ہوتی جاتی ہے تو انسان کو چاہیے ہمجھ سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں سچ کا سچ کا ساتھ نہیں ہے جو اللہ کی رسی ہے یہ سچائی کی ہی رسی ہے تو اس لیے ہمیں سچائی کا ساتھ دیتے ہوئے وہ جو عملی سبوت ہے اللہ اللہ کا اس کا دے اور پھر محمد رسول اللہ کا جو پہلو ہے وہ بڑا عام ہے کیونکہ ہمیں اللہ 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 بتایا ہی محمد رسول اللہ اللہ کیا ہے تو اس لیے ہمارا صرف عشق رسول یا رسول کے لیے جذبہ اور اپنی محبت کا صرف کرنا ہی کافی نہیں ہے وہ انگریزی میں ایک چھوٹی شی کابت ہے کہ The taste of the pudding is in its eating جو یہ پڑنگ ہوتی ہے خصورت لگتی ہے کے خصورت لگتا ہے تو کھانی کے بعد پڑا چلتا ہے کہ اس کی مٹھاس نیسٹر پیسٹ کیسا ہے آپ کی جو محبت نبی کے لیے جو محبت اور اللہ کا کلمہ پڑھنے کی جو اصلیت ہے وہ آپ کے عمل سے ثابت ہوگی اگر ہماری زندگی یہ بہتر ہو رہی ہیں تو پھر ہماری محبت اور وہ ہمارا ایمان ملے خیز ہیں برنہ ہم اپنے آپ کو دھکا دیتے ہیں اور اس لیے آج کا یہ جو فنکشن ہے اس کے دو تین مقصد ہیں ہمارے زندگی میں سیکٹیرین گروپس کا جو ایک راج ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے اپنی جگہ سب سے ہی ہیں مگر سب اپنے جگہ اٹل اٹکے ہوئے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس لحیت پیدا ہو وہ کپیسٹی پیدا ہو کہ ہم دوسرے کی بات سن سکیں اگر ہم بات سنیں گے تو شاید کچھ سمجھ بھی آ جائے اور کئی دفاع دوسرے کی بات وہ خالف کی بات ایک مختلف سندھ کی بات سمجھ میں سے جو میں جس بات کو میں خود سمجھتا ہوں جس بات پر میں یقین رکھتا ہوں اس میں بہتری آ جاتی ہے اس میں غصت آ جاتی ہے تو انسان جب تک وہ اس کے اندر وہ غصت پیدا نہیں ہوگی تو وہ وہیں کا وہیں کھنا رہے اور کوئی چیز جو وہاں کھڑی دہتی ہے وہ قائم اپنے آپ کو نہیں لگ سکتی ساری قائنات میں کوئی چیز ساکن نہیں ہے اور جب آپ کہیں اپنی اکل کو یا اپنے عمل کو یا اپنے معاملات کو روکنے کی توشش کریں گے تو آپ کا زوال وہاں سے شروع ہو جائے گا اس لئے یہ آپ کا سوچنا بات کو سمجھنا اور بات کو لے کے آگے بھڑنا ہنسلے کے ساتھ دوسرے کے ساتھ قام کے ساتھ قام ملاتے ہوئے دوسرے کو اپنا دشمن نہ سمجھتے ہوئے مگر بات کو سمجھتے ہوئے یہ جو علم ہے یہ تعلیم جو ہے اس کو ہم نے عام کرنا ہے یہ صلاحیت تاکہ ہم دوسروں کی بات سن سکیں یہ بہت عام ہے اور اس کو فروغ دینے کے لیے ہی تینکس فورم نے یہ ایک مختلف لیکچرز شروع کی ہیں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم اکراسٹی بورڈ بغیر تفریق کے یہ سب کو ہم موقع دے رہے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے مختلف مضامین کے اوپر گفتگو کی جائے اور جو سننے والے ہیں ان میں یہ صلاحیت پیدا ہو تاکہ وہ بڑے عاصم فرقے سے دوسری بار دوسری سندھ کی بار تیسری سندھ کی بار چوتھی سندھ کی بار سننے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور اس میں سے کوئی بہتر نہیں رہا سکتے اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو کامیاب کریں اللہ آپ سب حضرات کا آنے کا بہت بہت شکریہ ہے Thank you آپ سوال کی نشید کرتے ہیں اور اگر صاحب سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اس کے لئے نظم عزب کا ذرا حیال کیے گا اور باری باری سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اگر صاحب سوال کرنا چاہتا ہوں اپنا تعالف کرا دیا اے دی ہاں سے برلی ہویا یہ اقتصام صاحب کی اتنی آرست ہے بائیس تئیس سال پہلے میں عامرہ انسان لے جائی صاحب کو ملے گیا تو ابھی ان کی داڑی پھوٹ نہیں ایک دفعہ فون پر میری انسے پاہ ہوئی تو میں نے کہا کیا سے بلی نہ مول رہا ہوں انہوں نے کہا کہ جب آپ میرے گھر آئے تو میں نے ہی دروازہ کھاتا تو میں ایک بڑے اعترام سے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلین اس کا جو تبہر ہے وہ تو ہر شخص یہاں سننے والا اس کا قائم ہی ہے میرے دیر میں کنفیئن ہے نظام حکومت کہنا چاہتا ہے اسلام کا اپنا نظام حکومت نظام حکومت کیا ہے یا اسلام کا قریب نظام حکومت کم ہے مسجد اس وقت سعودی عرب میں بادشاہ تھا بہت سارے ملکوں میں بادشاہ تھے جمہوری نظام حکومت کم دی اسلامی ملک میں اور وہ بھی ہماری اس پر رہنے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ اسلام کا قریب تھی جا اسلام کی این مطابق نظام حکومت کون چاہتا ہے کہ اس کے مطابق ایسے حکمرن چونے جائیں جو ہماری اجتماعی زندگی کو کولیکٹیوی اسلام کے مطابق ہمارا آئیں اس بات پر کہتا ہے کہ پاٹس سٹیٹ رلیجنس پر پر ہم ایسا سسٹم لائے گے کہ وہ اجتماعی طور پر ہمیں مسلمانوں کو اجتماعی بنا سکتے ہیں اسلام کے سبراز سے ہم مستفیر ہیں ماشاءاللہ جی آدھا پلیس آدھا سوال جب نے رحملے کیا ہے تو یہ کہاں سوال ہے جس کے ادھر کافی غصت ہے اپنے جواب جدی کے تمہار سے میں اس کے لئے دو یا تین پہلوں کو آدھر آدھ کے ساب میں ہائلائٹ کروں گا اور انشاءاللہ مجھے امید یہ ہے کہ ان کی غوشنی کے ادھر پورا سنیلی یا نہ اس کے کوئی اگر کوئی کمپلیڈ پیکچر نہ بھی سامنے آئی تو کچھ نہ کچھ سے حدو اور ماضی ہو جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے سسٹم جو ہوتا ہے وہ نام کب ہوتا آئی نہیں ہے اگر کہ ہم حلافت کے قائد بھی ہیں اور حلافت کے علمبردار بھی ہیں لیکن حلافت اگر اپنے نام کے بغیر اپنے مقاصد کو پورا در کے مندریں آنکھوں پر آ جائے تو اس کو بھی حلافت کے نظام نہیں سمجھنا چاہیے اس کا لئے ٹرمینالوجی جنہی بیعث قدر جائے ہو گیا ہے اسلامی نظام کے حدوحال میں جو پہلی بات جیسا ہوا لے کرنا ہے تو بیسٹرن ڈیموپریٹک کی نظام ہے وہ اسلام کی سپیرٹ کے ساتھ میں مطافتہ بھی لکھتا اس کو اس اگران میں اپنے طرف ضعب دی ہے تو اس کے لئے کوئی رسٹکشن لگائی ہے وہ رسٹکشن درست ہے اب میں یہ بات آپ کے ساتھ میں اس طرح گھجبتا ہوں کہ اسلام کے نظام کے اندر ہیں قانون سادھی کا احتیار شورا کے پاس یا پارلیمنٹ کے پاس اب شورا کے اگریب ڈا کے پارلیمنٹ اس لئے میں کوئی حضوری بات نہیں لیکن شورا یا پارلیمنٹ پاس قانون سادھی کا احتیار اس سب تک نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہی کے مقابلے میں قانون مناسے گئے جبکہ بیسٹرن ڈیموکریٹی کے سیٹیوشن کے پاس یہ احتیار مکمل طور پر مجھود ہوتا ہے تو جس حد تک بھی قانون سادھی کرنا جاتے ہیں وہ قانون سادھی کرنے کی جاگر ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی پارلیمنٹ یا مسلمانوں کی شورا جو کہ منتعب بھی ہو سکتی اور نامزل بھی ہو سکتی اس میں انتحاب کی بھی تھی بڑا ایشو نہیں ہے انتحاب کی نظیر جو ہے اسلام کی اس لیگرد بھی ہے وہ چاہے منتعب ہو چاہے وہ نامزل ہو اس کے پاس آئین سادھی کے جو احتیار مکمل ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناظر کردہ قوانین کے دائروں کی لیمٹس کرتا ہوتے ہیں میں اس کی چھوٹی مثال ہوں رونا کے امریکہ کے اندر بنیادی طور پر کارٹر کلچر جو ہے اس کو ایک اکسپٹیڈ ڈاغمہ کے طور پر لیا ہے اس کو جسکیفائی کر دیا گیا اور اس کے علاوہ کوئی بھی دیگر جو کوئی بھی جیسا نظام جو اکنومک سے کسی ہون اینگل کو ہائی لٹ کرتا ہوں سے قبولی کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سوشل ریزم کی اکانومی کو سوشلسٹ اکانومی کو یا کسی دوسری اکانومی کو قبولی کریں گے اس کا اللہ نے اپنے ایک بات طے کرنی ہے اپنے جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنے کیپٹلس باؤنڈری سے اندر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ بات طے کرنی ہے کہ مسلمانوں کی شورا یا مسلمانوں کی پارلیمنٹ اللہ دبارک و تعالیٰ کی وہ قرار کرتا ہے حرمود قدر قانون صادی کرنے کی اس کے پاس جوال مبیند ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم نے اسلامی ریزم کو اچھی کرنا شروع کرنی ہے نہیں بادشاہت بادشاہت دنیا میں دو طرح کی ہوتی ہے بادشاہت یہ کہ ملیات کنشپ ہی ہوتی ہے اندیشہ لیکن بادشاہت دنیا میں دو طرح کی ہوتی ہے بادشاہت ہوتی ہے جس کا رول کرنے والی جو فورس ہوتی ہے وہ اللہ علیہ وسلم اللہ کی سنت ہوتی ہے جس کے نظائر بلافہ عباسیہ کے ادر بھی بات ملتے ہیں اور بات بلافہ بنو مئیہ بھی ملتے ہیں اگر کہ وہ لوگ بلافہ حلافت راشتہ کے معنی میں نہیں تھے وہ تھے بادشاہی وہ کنشپ ہی بنیاد پر مندریاں پر آئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی دین کی حضرت بھی کی اطلاع دیکھتے ہیں عمر اتنے بلدید بادشاہ علوم پرپسیز کو فل فیل کرتا ہے جو کناب و سنت کے پرپسیز ہیں تو وہ بادشاہ درست ہے اگر وہ پرپسیز کو فل فیل نہیں کرتا وہ صرف وہ صرف ڈیٹیٹرشپ کا عمل جو دور دورہ ہو جائے اس لیے وہ ریاست کے سامنے جواب نہیں ہوتا تو اس کا مطلب بادشاہ جو ہے بادشاہ جو حلاف دین ہے اپنی سپیرٹ کے انبار سے کوئی بھی ایسا ندام حکومت جو چار پیرامیٹر کو فل فیل کرے وہ اسلامی ندام حکومت ہے پہلی بات ہے کہ اس میں ندام صلاح تھوڑا لیت کبھی سنن چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ پر تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کا مطلب ہے تمام کاروباری جو اس کو بہتر کر دیئے ہیں اس کا پہلا پیرامیٹر یہ ہے اس کا دوسرا پیرامیٹر یہ ہے کہ افراد کی جتنی ضرور یاد ہے ان کو لکافٹر کی جائے یہ بات اللہ نے قرآن محیم ہے کہ یہ اللہ علیہ مکرنام فیلڑا کام السلام آدم السلام وہ اسی کو انشور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی بغیر انٹرپشن کیوریشن جس کے اوپر اس اس ایک پہلو کے اپراہ کو سوگیر میں آپ کو عمل نظر آجائے گا کہ وہ دکانوں کو بند کر رہتے ہیں دوسرا پہلو جو ہے وہ وہ یہ ہے کہ وہ لوگ انفیس کو لکافٹر کریں اس کے لئے بیت المال کا ایک مدزم جو قیام ہے اس کی آرگنیشن کو سینٹرلائز کرنا ہے اسلام کی بہت بڑی ریکوارمنٹ ہے برنسیبی کی بات ہے کامت سلاحات کا نظام تو انفرادی صدا کے پاکستان کے لئے موجود ہے لیکن زکاہ کی آرگنیشن کا نظام پاکستان کے لئے موجود نہیں ہے اگر زکاہ کی صحیح والا آرگنیشن اس کی ہو جائے اور سیال بورٹ کی ارکاس سیال بورٹ میں لگے ڈسکاہ کی ارکاس ڈسکاہ میں لگے لاہور کی ارکاس لاہور میں لگے شادرہ کی ارکاس شادرہ میں لگے تمہیں سمجھے کہ پورے کے پورے ملک سے جو ہے نا جو آپ کی گربت سے پاورٹی کو جو ہے نا ایمنٹ کیا جا سکتا ہے اس میں دو پہلی مزید ہیں اسلامی نظام اس بات بریب کرتا ہے کہ جتنے نیکی اکاموں کی اصلاف دائی کی جائے اور اتنے بدی اکام ہیں ان کو کنیٹ کیا گیا جو دوسرے دو کانیٹر ہیں تو بدی اکام ہیں جو جو ریڈنگ بدی اکام ہیں ان کو عدود اللہ کہتا ہے جنہا کوڈی فائی کر دیا گیا قتل کو زنا کو شراب کو چوری کو جو یہ جرم کرے گا اس کے بارے میں ریاست جو اپر حاضر دانے بھی باہدہ ہے اگر یہ اتنے بھی ہے چاہے بارشافز کو اپلیمنٹ کر دے چاہے فوجی کو اس کو اپلیمنٹ کر دے چاہے کو سلطانوں کی پارلیمنٹ کو اپلیمنٹ کر دے وہ ہی دادہ سلامی دادہ ہوگا اس میں اپنے تریام کے دماغ سے ایک فلکسیمیلٹی موجود ہے لیکن اپنے پیرمیڈر کے پاس بلکسیفائیڈ ہے بلکسیفائیڈ ہے بلکسیفائیڈ ہے موسلمان کے بورڈ لگائے وہ حالانکہ وہ مسلمان کنٹری نہیں اسائیوں کا موجود ہے لیکن وہ دنوں نے کو کہتا بورڈ لگائے کہ دیماؤکرسی اس ایکولی فیزم تو کیا یہ سے ہی ہے میں نے ابتہ پہلے ہی سائے بتا دیئے کہ مسلمانوں کی پارلیوں اور مسلمانوں کی شولہ کے پاس تو انتیارات موجود نہیں ہوتے کہ اللہ کے توانی کو مقابلہ قانون سازی کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے جہاں پہ اللہ جنہوں نے قانون سازی کر سکتے ہیں لیکن جہاں پر آپ کو پبخ کر دیا جائے کہ آپ کے اللہ تبارے پارا جنہوں نے قانون سازی نہیں کرنی کوئی بھی ایسا حسوس کا نام چاہے پارلیمنٹ ہو چاہے شورہ اس صورت تو اس کو مشرک آنا یہ کافرانہ جنگو ریز نہیں کرتے ہیں اسلام علیکم یہ میں نے آپ پر کارٹ سکتا ہے تو اس پر ہوں ایم میں تاریخ بھی لکھا ہوا تھا اس لئے میں ہی سوال کرنے کی ضرورت کر رہا ہوں پینتیس ورس کی میری عمر ہے اور پینتیس ورس میں پینتیس سو سے زائد ساتھ بات ہم بچپن سے سیرت پر سنتے آئیں اور تقریباً مدی جو دی باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے متعلق ہوتی ہیں مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اتنا سٹرونگ میسٹ اللہ صلی اللہ کا ایک قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کی سیرت ایک سب سے عظیم ترین انسان ہر بات کو امہ نے بھول کے بیان کر دیا پھر اس کے بعد صحابہ کی بھی سیرت ہمارے سلام نے لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ دین جو پوٹی کی پوٹی استماعیت دیکھا ہے تو ہمیں دین انفرادی طور پر تو بھی ہی نظر آتا ہے لیکن استماعی طور پر صرف تیس برس یا چاریس برس سیدنا عثمانی کا نیتاک سیدنا عالی رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد ملوکیت شروع ہوتی ہے اور اب تک پوری عمر کا شرازہ بکھ رہا ہے اتنا سٹرانگ میسج قرآن کا اتنا سٹرانگ سیرت کا اتنا سٹرانگ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمائین کا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود چودہ برس میں چودہ سو برس میں صرف تیس برس ہی کیوں باقی تیرہ سو سے زائد جو صدیہ ہیں وہ ساری کی ساری امت اتنا پھول خرابہ اور اتنا بکھری ہوئی امت اور کہیں نہ کہیں صرف انفرادی طور پر ہمیں نظر آتا ہے استماعی طور پر یہ قرآن یہ کہاں گیا اور سیرت کہاں گئی یہ کہاں پر غلطی ہوئی انسانوں سے یا ہم سے یا کہیں ہم نے میسج کو سمجھنے میں کی غلطی کی اس کے لئے انہوں نے بڑا سوال کیا کہ اسلام کی جو تاریخ میں انہوں نے کہاں تیس سال آتا دور نظر آتا ہے اس میں اسلام اپنی پوری بری سپیرٹ کے ساتھ جاتا ہے اس کو انفرز لیا گیا میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اسلام کا وہ دور جو کہ اپنے آئیڈیل ہونے کے اطبال سے میں اس کو سینٹ پرشنٹ دینا جائے یہ یقین سید علی مرددہ کے ساتھ جو ہے اس کے اندر ایک دیکلائن کی ہمیں گفیت قدرتی ہے لیکن میں یہ سوائے کہوں کہ یہ دیکلائن جو ہے اس سزا کا ڈیکلائن نہیں تو اس میں اسلام کے بنیادی پیرامیٹر سے ان کو بھی ہلا دیا دیا ہلافت بنو مئیہ میں متعدد خلاوانی میں حضرت عمیر بابیہ رضیران کے اپنی ازادہ گرامی بھی شامل ہے حضرت عمر اکنے عبدالعز کی زیادہ گرامی شامل ہے اس کے لئے حلافت عباسی میں بہت سیاسے خلاوانی ہیں جنہوں نے اسلام کی اسی سپیرٹ کو اس لیول کے پر تو نہیں لیکن اس کی سپیرٹ کو پوری طرح انڈوز بھی کی ہے اس کو انپلیمنٹ بھی کی ہے یہ لیکن بات یہ ہے کہ حلافت کے انسیوٹیوشن کے بلکل دیکلائن ہو جانے کے بعد جس کو تک پتان پرستی کا یا بطن پرستی کا ایک پورا پورا دلگرہ ہوا ہے اس کے بعد ہماری بہت بڑی کامیابی ہے اسلام کے جو تطورات ہیں ان کو آپ مقریب ادوار کرنے میں نعود ہوئے ہیں ٹھیک کہ ان کے لئے بھول لیول آپ کو نظر نہیں ہے جو عبدالعز عبدالعز نے نہیں کہا اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے برائے راہ شمیل تھے آپ کو پتا ہے جو پہلی جنریشن ہوتی ہے کسی نظریہ کی حامل اس میں جو شدد ہوتی ہے وہ بار برائے جنریشن میں اس لیول کی ایکزامپل کو سیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں اس کے باوجود اللہ کے فض اور اس میں کسی کسی سکم نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوتان پرستی ہمارے اپنے پفادار اور کپنیزم کی جلگار پھر بائی پولر دنیا کے بائی یونی پولر کلونیزم کی برمار یہ ساری چیزیں جیتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کمدری کا شکارٹی کی ہے اپنے نظام کے حوالے میں اپنی تعلیمات کے حوالے سے ایک بڑی کمپلیکس کی کفیتی پیدا ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں اللہ کریں ہمارے اگر اپنے مدد کے اوپر اکمار کونفیٹنس اور اور ہم اس کمپلیکس سے کے باہر نکل آئیں اور دنیا کو مدرس کرنا ہے انشاءاللہ بائیو کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی